موسیقی 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 ہی کر سکتے ہیں جان سے چلے جانے والے سے متعلق ایسا بیان بیمار ذہنیت اور بے حسیق کی انتہا ہے اس پر آج میں بات کروں گے بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا اور نے کہا جی کہ آپ چونکہ کرنٹ فیس کا پروگرام کرتی ہیں اس پر ڈسکشن ہونی رہی ہے کہ یہ کیا وجوہات ہے ابھی تک جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں اس پر نیب والے جی کہہ رہے ہیں جی کہ جیل کی جو جیل حکام ہیں ان کی غفلت ہے اور سارا جو ملبہ ہے وہ سپاہیوں پر یعنی پولس کے اوپر ڈال رہے ہیں جی کہ ہم نے تو ان کو باحفاظت سروسز ہاسپٹل بھیجا تھا جب ان کو دل کا دورہ پڑا تو وہاں جا کے یہ جامحق ہوئے ہمارا ہتھکڑیوں سے کوئی تعلق نہیں جب سے آرڈرز آئے ہیں چیئرمن نیب کے تب سے ہمارے پاس ہتھکڑییں ہی موجود نہیں ہوتی سمجھ نہیں آتی ماشاءاللہ سب اتنے مچھور ہیں اور اس شوال تو پھر اٹھتا ہے آج جو میرے آنیربل پینلسٹ ہیں حضرت صدیق صاحب مہرے قانون ہیں ساتھ ہی ساتھ خابر نائیم حاشمی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں سینئر آنیلسٹ ہیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور راشد رحمان صاحب آہ ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں تجزیہ کار ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ راست صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گے کیونکہ آپ ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں سر آپ نے بھی یقینا وہ تصویر دیکھی ہوگی آپ نے سوشل میڈیا اگر نہیں بھی دیکھی تو آپ نے اپنے آخبرات میں نیوز چینلز میں وہ تصویر کافی اس وقت بائرل ہے سر آپ ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں کیا کہیں گے یہ تصویر دیکھ کر آپ تصویر میں نے دیکھی ہے اور خبروں میں فواد چودری صاحب اور مریم اور انگزیب کے بیانات بھی سننے کو ملے مجھے جی میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی افسوس اور مجھے صدمہ پہنچا ہے اس لیے کہ دیکھیں لاش کی بے حرمتی ہمارا کلچر یا مذہب ہو یا کوئی بھی کلچر یا مذہب ہو اس کی اجازت تو کوئی انسانی قدر نہیں دیتی اب یہ گھما پھرا کے جو بیانات دیے جا رہے ہیں ہمارے پاس ہتھکڑیاں نہیں ہوتی تو کیا وہ ہوا پہ سے ہتھکڑی نکل آئی کہاں سے آئی کسی کے پاس تو تھی کسی نے تو لگائی کیا خدشہ تھا کہ لاش جو ہے وہ اٹھ کر بھاگ جائے گی یعنی عجیب بے وقوفانہ رویہ ہے اور طریقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں وہ تو بلکل ہی قابل فہم نہیں ہے اور فواد چودری صاحب کو بھی کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں مناسب اور کچھ نامناسب ہوتی ہیں اب یہ ایک ہیومن ٹریجڈی تھی کہ ایک انسان جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ کہتے ہیں ہسپتال پہنچتے پہنچتے فوت ہو گیا تو بھئی اس کی لاش کی بے حرمتی اس طریقے سے کرنے کا یعنی کوئی جواز کسی بھی حوالے سے نہیں مل سکتا تو بھئی آپ یا تو ہمدردی کا اظہار کریں یا خاموش رہیں یہی آپ کے لیے مناسب ہے ہر بات پہ آپ الٹی سیدھی بات کرتے ہیں اور اس کے جو ہے بجائے اس کے کہ حکومت کا فائدہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ معاملے الجا دیتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ نے آپ نے فرمایا کہ نیب اور پی ٹی آئی پہ تنقید ہو رہی ہے اب اس میں مزید میں کیا ایڈ کروں آپ کے سامنے ہیں روز یہ بحث ہوتی ہے کہ جو رویہ ہے نیب کا اور جس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ ایک پروفیسر تھے یہ ہمارے استاد تھے استادوں کی عزت کرنا ہمیں سکھائی گئی تھی پتہ نہیں ہم بھول گئے ہیں اب سر یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ نہ پروفیسر تھے نہ وہ ڈاکٹر تھے لیکن سر باہر کیف اگر وہ پروفیسر بھی نہیں تھے ڈاکٹر بھی نہیں تھے یہ نیب کی طرف سے سر اطلاعات سامنے ہی کے انسان تو تھے پاکستانی تو تھے دیکھیں ایک ایڈیوکیشنل انسٹیوشن کے ایڈمنسٹریٹر ہی تھے چلے ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے تو بھی انسان بھی تھے اور شہری بھی تھے اور کیا ان کی عزت جو ہے وہ یعنی کسی خاطر میں لانی ہی نہیں چاہیے اور اس طرح ان کی لاشتی بے حرمتی کی جائے یعنی یہ تو بہت ہی میں کیا کہوں بس افسوسناک حالات ہیں اور بہت ہی تشویش ہے مجھے اس وجہ سے ٹھیک ہے بہت شکریہ راشد رحمان صاحب آپ کے وقت اور آپ کے موقف کا خواہر صاحب آپ کی طرف آؤں گی خواہر صاحب نیب حکام جو ہیں پولس پر ملبہ ڈال رہے ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے نہیں اس پر آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی دوسرے جانب نیب کی وضاحت بھی آگئی کہ وہ پروفیسر نہیں تھے کوئی ڈاکٹر نہیں تھے ایڈمنسٹریٹر تو خیر وہ وائسی ایو تھے اور ان کے اوپر جو ان کا الزام تھے وہ یہ تھے جی کہ انہوں نے غیر قانونی کیمپسز کھولیں سر آپ نے بھی وہ تصویر دیکھی ہوگی کوئی بھی وہ تصویر دیکھے یقین ہے آپ کے پاس ٹائم تو ہوتا ہے نا کہ ہٹکڑیاں کھول سکتے ہیں جواز جو پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے جب ان کو ہسپتال میں پہنچایا گیا پولس کی تحویل میں تو پولس اس کے بعد غائب ہو گئی جب ان کی ڈیتھ ڈیکلیئر ہوئی اور پولس کچھوں کے پولس مل نہیں رہی تھی تو ہٹکڑیاں نہیں کھول پائیں کیا کہیں گے سر آپ بات یہ ہے تو یہ بات کہ پروفیسر تھے یا پروفیسر نہیں تھے وہ جاویت صاحب اس ملک کے شہری تھے پاکستان کے شہری تھے اب جو نیاب کی وضاحت آئی ہے اس میں کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے ہمیں بات یہ کرنی چاہیے سب سے پہلے کہ ذمہ دار کون ہے جیل میں انہیں رکھا گیا جب ان کا جسمانی ریمان جو ہے وہ مزید دینے سے انکار کیا گیا اور انہیں جوڈیشل کر دیا گیا وہ جیل میں نیاب کے مہمان تھے جیل کے اندر اتھکڑیاں نہیں ہوتی میں نے میرے آتھوں میں کئی سال تک میں نے اتھکڑیاں پہنی ہے یہ زیور جو ہے میرے لیے باعث ازاز ہے کہ ہم نے بھی اس ریاست میں اس ریاست کو ایک مفید ریاست بنانے کے لیے بہت جتوجہد کی ہوئی ہے ہم نے جیل کے اندر کتی طور پہ اتھکڑیاں نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیل سے جب باہر آتا ہے جو میمان ہوتا ہے جیلیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک جوڈیشل ہوتی ہے جس میں وہ رکھتے ہیں میمان کے طور پہ ٹھیک ہے جی کیس چل رہا ہے تو جیسے یہ اچھرے والی جیل ہے اور کوڈ لکپت جیل میں ان لوگوں کو رکھتے ہیں جن کو سزا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دو مختلف چیزیں جیل سے جب بندہ بہر آتا ہے تو جس ایجنسی کا وہ مہمان ہوتا ہے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو اتھکڑی پینانی ہے کیسے پینانی ہے یعنی نیب نے فیصلہ کرنا تھا ٹھیک ہے پولیس نے بھی نہیں کرنا تھا تو سر پولیس پھر کیوں ہتھکڑیاں لگا کے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ بات جو ہے ٹیکنیکل یہ اگر نیب اپنے مہمان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے کہتی ہے کہ اس کو ہتھکڑیاں لگانی ہے تو لگیں گی اگر وہ کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے خاجہ ساد رفیق مغیرہ جو ابھی آپ نے دیکھا ان کو جی تو اصل بات یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ نیب کی راست میں کوئی بندہ مرا ہو نیب جب نیا نیا بنا تھا تو بالکل اسی طرح کا ایک کیس آیا تھا وہ ایک سنتکار کا کیس تھا ان کا نام تھا میاں ارشد میاں ارشد بھی اسی طرح نیب کا سٹڈی میں ان کا انتقال ہوا تھا اب بات یہ ہے کہ ایک تو اتھکڑی کی بات ہے لیکن میں اتھکڑی سے تھوڑا سا اس کو آگے دیکھ رہا ہوں کیا دیکھنے کیونکہ جو اتھکڑیاں ہم پینا کرتے تھے یہ وہ اتھکڑی نہیں تھی اس کو یا زنجیر کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ سنگل سنگل کہتے ہیں پنجابی میں اور زنجیر کہتے ہیں اور یہ پاؤں میں بھی پینا ہی جاتی ہیں جو اس کا سائز نظر آ رہا ہے وہ لاش کا اس نے ایسے کروس کیا ہوا ہے ایسے کروس کرنے کے بعد بیک سے بھی وہ اتھکڑی لگی ہوئی ہے وہ اتھکڑی نہیں ہے اتھکڑی کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے فاصلہ ہوتا ہے وہ جتنی دور آپ بیٹھے ہوئی ہے اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا اور ایک عادبی جس کو کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور ہسپیٹل لے کے گئے جی تو اس کو سنگلوں میں ہسپیٹل لے جانا جو ہے یہ بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے یہی سوال ہے کیا وہ کوئی دہشتگرد تھے کیا وہ کلبوشن یادب تھے کیا وہ کوئی جاسوس تھے کیتنی یہ جو فواد چودری کے بیان پہ ابھی ہمارے دوست راشر رحمان صاحب نے بات کی ہے راشر رحمان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودری نے آج جب سے یہ جماعت اقتدار میں آئی ہے آج پہلی بار کوئی مچھے اور بات کی ہے اچھا اس نے فواد چودری صاحب نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ حکومت وہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے وہ وہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے عزا صاحب آپ کی ٹویٹ بھی تھی اور آپ نے اپنی ٹویٹ میں ایک آ گیا آپ نے کہا بلکہ نیب نے بھی وضاحت کر دی کہ پروفیسر نہیں تھے سر یہ ڈسکیشن اب سائیڈ کی ہو گئی لیکن سر جو تصویر آپ نے دیکھی آپ مائرے قانون ہیں سر یہ وائلیشن نہیں ہے انسانی حکوم کی اچھا بہت شکریہ میں راشدر احمان صاحب کی بات بھی سن رہا تھا پیچھل دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ڈکٹر شاید مسود کو آتھ کڑیاں لگی بلکل ابھی بھی دیکھتے ہیں یہ کہاں سوئے ہوئے تھے یہ so called human rights activist برا لگے گا میری ان کو بات کا مولٹا ان کے اندر کتنی شاکتے ہوئی لاشوں کی بے عربتی ہوئی میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر آپ کو پہلے تو یہ کہنا چاہیے سب آپ سب ٹنڈا اٹھا کے نیب کے پیشے پڑھ گئے نیب کا کوئی concern نہیں ہے تین reasons میں آپ کو پہلے بتا دوں اچھا first of all پہلے تھوڑی سی تاریخ بتا دیں ہمارے بھائی دھوست ہیں advocate تھے by profession professor یا teacher یہ کوئی نہیں تھے انسان ہے دکھ خیفصوص ہوا ہاتھکڑی لگنے کا ان کے انویسٹر تھے یہ بہت بڑے ایک سو تیس ملین کا فروڈ ہے ان کے ذیمیں فیسے زیادہ لئی illegal campus کھولے اور vice chancellor جو تھے نا سرگودہ یونیورسٹی کے بچوں کے مست میں سپریم کورٹ میں ہیرنگز دیکھتا آ رہا ہوں اس حوالے سے ٹھیک ہے یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے وہ بھی دکھ اور تکلیف کی بات ہے اب درا سمجھئے گا کون سی ایسی غیبی طاقت تھی کہ جس نے وہاں پر باقاعدہ تصویریں اتاری اور فوراں وائرل کر دی کون سی تھی صرف غیبی یہ سمجھنے کی بات ہے سر یہ میں آپ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازج کے تحت ایک یہ پلان کیا گیا دن آپ دیکھیں نا موقع بلنے کی بات تھی اور جیسے بھی صاحب نے آیا اور یاد رکھیا سنیں وہ کیسے وہ کیسے میں مجھا بتایا دوں پوری عمر انہوں نے پولس پالی ہے اب یہاں نیب کا میں خواب راشوی صاحب کے لیے بیعث کرتا چلوں اس وقت یہ جوڈیشل امان میں تھے عدالت میں آنا لے جانا یہ کوئی کنسر نہیں ہے کسی نیب کا نیب کے انویسٹیکشن آفیسر نے عدالت میں آنا ہے پیشی کے وقت پہ یہ ان کی ذمہ داری ہے جیل انتظامیہ کی ہے یا پولس کی ہے اب دو ہی لوگ اس میں براہ راست انوال میں جیل انتظامیہ ہے یا پولس ہے پولس موقع سے فرار ہو گئی تصویر ہوئی اور وائلڈ آگئی یعنی میں کہتا ہوں کہ بجائے تصویر اتارنے والے نے ہتھگڑیاں اتارتا اس نے تصویر اتار گیا اور وائلڈ کرنا شروع کر دی یہ بھی تظلیل ہے انسانیت کی آپ نے جو کچھ بھی کیا کبھی اس کی بھی تو انکوائری ہونی چاہیے سر میں تو کہتی ہوں انکوائری ہونی چاہیے لیکن جو انکوائری ریپیوٹ آئیے میں اور بات پیش کر رہا ہوں میں دیکھیں اپنا فاطمہ میرا کنسرن کچھ اور ہے میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت محاول ایسا ہے کہ سارے ڈنڈے لے کے نیپ کے پیشے بڑے نیپ کے کیا کنسرن ہے یعنی اس کا آلٹیمیٹری ٹارگر بجائے پولیس کو یا جیل انضامیوں کو بنانے کے لیے ہم سب نے نیپ کو بنایا ہوا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگنون کا میڈیا سے سو فیصد میں بات کر رہا ہوں اور ایک بات اور بتاتا جلوں میں آپ کو دیکھیں مجھے دکھ اور افسوس ہے ہمارا بھائی آپ انسان ہے نا وہ بھی اس کا بھی ہتھکڑیاں لگی ہے نا کون بولا ہے مجھے بتا دیں میڈیا میں کون بولا ہے باتیں ہم چیتنی مرضی کر لیں وہاں پر کہاں گے وہ باتیں اس کا بھی ہتھکڑیاں لگی ہیں آپ بھی ٹویٹر یوز کرتے ہیں میں بھی کرتی ہوں اور سب یوز کرتے ہیں اس کے اوپر بھی جو ان کی لازل میری بات چھوڑیے گا مجھے پتا ہے کس نے کی ہے مجھے پتا ہے مریام مہرمزیف کا میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں نواز شریف صاحب کا میں کہہ رہا ہوں میں سل اکھا کہہ رہا ہوں کہ بات ختم ہوگی کہ اپنے بات ختم ہوگی ہر کو اس کو پولٹیکلی چھلانا چاہتا ہے ہمیں سب کو یہ بات کرنی ہے مجھے صرف ایک بات ختم کر دوں میں ختم کر دوں یا ہمیں سب کو ڈمانڈ کیا کرنے چاہیے ہمیں ڈمانڈ کرنے چاہیے یہاں وہ ریزنز لکھے ایک بقاعدہ انکواری لیکن یہاں بیٹھ کے ہم سب کو جو بیش کر رہے ہیں ہم نیب کو یا اپنے اداروں کو یہ ہمیں چھوڑنا چاہیے ہمیں کسی طرح کی بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے انکواری ہو انکواری ہو کے سامنے آ جائے جو کسوروار ہو ہے گیمان مجاہد بریلوی صاحب کو مجھے لینا ہے سر میں مجاہد بریلوی صاحب کو بھی لیلوں کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں سر تینکیو سو مچ فور جواننگ میری مجاہد صاحب آپ نے یہ تصویر ایک دیکھی ہوگی یقین ہے نخبارات میں بھی سوشل میڈیا پر بڑا لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ یہ ہے جی کہ میا جاوید صاحب کی جو حلاقت جو سرگودہ یونیورسٹی کے سی او تھے اور ان کی جو ڈیڈ باڈی یہ سرگودہ یونیورسٹی مازریت اللیگل کیمپس یعنی آپ سرگودہ کیمپس نہ بنائے سر ایک منٹ مجھے سوال سر ایک قویشن مجھے پوٹ کرنے سر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ لاش کو ہتھ کڑی پہنائی بھی تھی جو کہ انسانی حقوق کی خلاف پرزی ہے آپ کیس کے اوپر اپنی رائے دیں گے سر دیکھیں فاطمہ ایک تو اگر آپ بین اختر جانا ہوتا ہے عام سیشن کوٹوں میں جائیں نچھلی کوٹوں میں جائیں عام لوگوں کو جس طرح یہ تو زنجیریں ہیں رسیوں سے اب تو باندھ کے لائے جاتا ہے وہ تک نہیں ہے یہ تو میں اکثر ہمارے اپنے چیف صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ جی آپ یہ ہائے پروفائل کیسز پر جتنی توجہ دیتے ہیں یہ جو اٹھارہ لاکھ سے زیادہ کیس ہیں پانچ سو روپے ہی کسی نے چوری کی ہے کسی کے پاس سے کوئی بیچالے نے کبھی کوئی چلس نکل آئی ہے کسی نے کوئی پلوز سے کوئی بکری چورا لی ہے لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ اس طریقے سے ان کوٹوں میں لائے جاتے ہیں اگر آپ وہ تصویریں دکھائیں تو ہمیں عبرت پر آنی چاہیے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اشراقیہ کے وہ لوگ جنہوں نے عربوں روپے قومی خزانے سے کھائے جن پر بقاعدہ تمام ثموت آ چکا ہے اب جب یہ داخل ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں زرداری صاحب ہوئے شریف خاندان ہوئے جب یہ کوٹوں میں لائے جاتے ہیں تو اسی طرح قافلہ جترہ جب پرائم میسٹر صدر اسی طرح آئے جاتے ہیں فاجر صاحب رفیق ہوں یا تمام لوگ ان کو اسی طرح لائے جاتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور سوال یہ ہے کہ جب اگر یہ بلتو یہ بات درست ہے کہ وہ ایک پلس کسٹوڈی میں تھے وہ جیل انترامیہ پر تھے اور جیلوں میں عام طور پر روایت ہے اور یہ ابھی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ان کی جو ہے دیکھیں موت جب کسی کی ہو جائے تو اس کے بارے میں ہماری کلچر اور تہذیبیں چکھاتا ہے پھر گھٹو نہیں ہونی چاہیے جو بھی تھا بیچارہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اس کی فیملی کو ہمیں اس کو گھٹو کر کے ہم تیس نہیں پہنچائیں لیکن اس کو ایکسپرائٹ کرنا بھی غلط ہے کہ اس کو بار بار تواتر سے وہ تصویر دکھانا ہے اس کے دمیدار نیپ کہاں سے ہو گیا اس کے دمیدار یقیناً جو ہمارے محترم دوست کہہ رہے تھے قلس ہے جیل انتظامیہ ہے اور پاکستان میں جو جیلوں کی حالت ہے یعنی یہ نہیں جیلیں جو آپ کے جو بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں جو میں ہیں میرا بھی وہ زیاء لکھ کے دور میں جیل جانا ہوا ہے جو جیلوں کی حالت اظہار ہے وہ ایک وحشیانہ طریقے سے تمام پولس والوں کا اور جیل کا ایک تو بات یہ ہوئی ہے دوسرے بات یہ ہے کہ بھئی آپ میری یہ بات بات نہیں آتی کہ باقی جو کرپشن کے کیسز میں ہیں چلیں میرے دوست شاید مسعود تین کورس میں تھے ان کو ہتھکڑی لائے آخر میں یہ کیا شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کوئی الگ مقلوق ہیں ان کو ہتھکڑی لائے شو نہیں لاتے بالکل لگ نہیں چاہیے جب جب شاید مسعود پہ الزام ہے نا کہ تین کور اسری لاکھ روپے کر کے آئے ان پر اربوں کے الزام ہے تو ان کو کیوں ہتھکڑی باندھ کے نہیں لاتے وہ جو بات جو آئی تھی وائد شانسر ہمارے پنجاب یونیورسٹی کی جو ان کے مجاہد نامران صاحب ان کو تو لے کے آئے چلے شور مچا میڈین مچا دیا لیکن یہ جو جسے آتے ہیں آپ گاڑیوں سے اترتے ہوئے نے دیکھیں کل میں نے یہ مندر کراچی میں دیکھا زرداری صاحب کے آمد کا اور میں دیکھتا ہوں شہباز شریف صاحب کا اور اب تو ایک اور انٹرسنگ بات یہ ہے یعنی آپ نے کرپشن میں کے انظام میں پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن منا دیا اچھا یہ دیکھیں نیا پاکستان خان صاحب جو بات کرتے تھے کہتے ہیں جی روایت چلی آری بھئی کیسی روایت ہے سر عمران خان صاحب نے آج اپنے خطاب میں کہہ دیئے کہ اپوزیشن کی ہر بات مانیں گے وہ جو کرپشن کے الزام میں قید ہے اس کو آپ پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن مناتے ہیں پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی جس کے بارے میں ابھی دو دن پہلے یہ خبر چپی تھی کہ سال سال ستنہ اور اٹھارہ میں ستہاون خرب چالیس عرب کے ارگولیٹیز ہوئی ہیں آڈیٹر جنرل نے یہ ریپورٹ بجائی ہے اور یہ وہی دور ہے جس میں شہباز شریف صاحب اور نوار شریف کتاب کی حکومت تھی یہ جو پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی جو آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ ہے اب یہ آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ جب پبلک کمیٹی میں آئے گی ان کی صدارت میں تو کیا یہ تمام ارگولیٹیز اور گھپلوں کا ستھر ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے بدکس بات چیزیں قانون امیروں کے لیے اور جو صرف بات آپ کی درست ہے مجھائی صاحب آپ کی بات درست ہے سر سر آئیم سوری آئیم کٹنگ یو آئیم تو ٹیک او بریک سر میرا سوال جو میں نے یہ بنیادی سوال اس لئے اٹھایا تھا کہ ایک لاش کی بے حرمتی سر ہمیں دیکھیں I'm not exploiting anything but we have to decide here and now کہ کیا آج اگر ہم بات کریں گے آواز اٹھائیں گے تو کل خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی اور لاش کے ساتھ سر ایسا نہیں ہوگا چاہے وہ پروفیسر تھے نہیں تھے that's another debate سب کو اگر کچھ لوگوں کو حد کڑی نہیں لگ رہی تو اس کے بعد سر یہ بات باور ہو جانی تھی کہ پھر سب کو حد کڑی لگنی چاہیے اس کے بعد بریک کے بعد میں کنٹینیو کا طرف آوں گی حضرت صاحب کی طرف آوں گی آپ کے طرف آوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی Welcome back after the break جی آج عمران خان صاحب لاہور میں تھے اور پنجاب کی جو سو روزہ کار کردگی پر انہیں نے سپیچ کی اور اور عثمان بزدار صاحب پھر ان کے لیے ان کو بڑی مبارکی دی ان کا یہ ورڈ تھا مبارکی میں دینا چاہتا ہوں عثمان بزدار صاحب کو کہ ان پہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اب سو روز میں کیا کرپشن ہوگی دوسری بات انہیں کہا جی ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات انہیں کہا ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ ہکمران ہیں ہکمرانی یہاں کرتے ہیں بچے ان کے باہر جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور علاج مولجی کے لیے بھی لوگ باہر جاتے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے اور سینئر صحافی مبشیز زیدی صاحب ان کی ٹویٹ میں پڑھ رہی چلو لکھا جی کہ عمران خان صاحب آپ کی بھی بچے ماشاء اللہ باہر ہی پڑھ رہے ہیں دوسری جانے ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی سب کے کان کھڑے ہوگے اس پر دسکشن بھی کریں گے عمران خان صاحب ہم سب کو یاد ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ نہیں برمکا اس کے بعد دوبارہ سے یوٹن ہے کیونکہ لیڈر تو یوٹن لیتا ہے اور لیڈر کی خاصیت ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ بن گئے آج جنہ نے بات کی ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کو کہا ہے عمران خان صاحب کے پورے خطاب میں سے جو میں نے لائن چنی ہوئے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ اپوزیشن کی ہر بات مان لو پارٹی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ اپوزیشن اپوزیشن میں کون ہے جن کا چوبیس دسمبر کو بھی فیصلہ آنے والا اور پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہے جو بھی بات چیت ہے وہ زمانت جو ہے وہ توسی ہو گئی ہے ساتھ جنوری تک اپوزیشن کی ہر بات مان لو ساتھ رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرو شہباز شریف کو چیئرمن پی اے سی بنا دو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ احتساب سے پیچھے ہٹ جائیں اب جب احتساب سے آپ نے پیچھے ہٹیں گے تو وہ کون سی باتیں رہ گئی ہیں جنہیں آپ نے ماننا ہے اس سے پہلے کہ اپنے پینلس کی طرف چلو میں آپ کو کچھ پرانی چیزیں دکھانا چاہتی ہیں سوشل میڈیا پر آج بڑی وائرل ہو رہی تھی کچھ نواز شریف صاحب کی کیونکہ چوبیس دسمبر قریب ہے اپنے پینلس کو بھی دکھاؤں گی انہوں نے کچھ بیانات دیئے تھے نائنٹین نائنٹین سیون کی ایجی کلپس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کشکول توڑیں گے نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا پھر نواز شریف صاحب کا ایک اور بھی بیان تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کا ایک پیسہ بھی خود پر خرچ نہیں کروں گا یہ یاد کروانا چاہتی ہوں میں مسلم لگنون کی ساری قیادت کو چوبیس دسمبر دوہرہ اٹھارہ کو فیصلہ آنے والا ہے الازیزیا فلیکشپ لیفرنس کیس کا سرکاری گاڑی استعمال نہیں کروں گا یہ آج عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں پھر کلپس دکھاری نائنٹین نائنٹی سیونٹین نائنٹی سیون کے اخبار کہیں جی اور اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا جی اکرز وطورہ ملک سوارو نواز شریف کے اپیل پر لبیک ڈالروں اور روپےوں کی بارش یہ سرکاری گاڑی استعمال نہیں ہوئی جو کچھ بھی ہو آپ کے سامنے ہیں نواز شریف صاحب اتنے عرصے بعد جو آج ان کو بھگتنا پڑا ہے وہ میرے خالق سے کل فیصلہ ہو جائے گا سلاحوں کے پیچھے ہوں گے یا ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو کل پتہ لگے گا لیکن میں کچھ آپ کو ماضی کی چیزیں یاد دلوانا چاہتی تھی کیونکہ کہتے ہیں یاد ماضی کی جو یاد ہے وہ کئی دفعہ عذاب بن جاتی ہے انسان کے لیے خواہر صاحب آپ کی طرف آنگی خواہر صاحب اپوزیشن کی ہر بات مان لو شباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ بنا دو ساد رفیق کو پروڈکشن آرڈر جاری کر دو یہ آپ نے جو بات کیا ہے کہ سب کچھ مان لو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے بیان کے بعد آج لاہور میں انہوں نے دو تقاریب سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے اس بات پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ایک آدمی جو کرپشن کے الزامات میں گرفتار ہے اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا گیا ہے یہ بھی انہیں کا آج کا ہے ہم جو بات کر رہے ہیں جو میں عظر صاحب سے بھی ایک دو گزارش کروں گا میں کہ کیا عظر صاحب چیئرمن نیپ کے پاس از خود اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی آدمی کو جرم ثابت کیے بغیر انکوئری کیے بغیر وہ گرفتار کر لے کیا کسی بھی سیاستدان کو کسی بھی بیوروکریٹ کو کسی بھی جعوید نامی آدمی کو کیا ہم نیپ کے حوالے کر دیں جبکہ ابھی تفتیش ہی نہ کی گئی ہو اس کے حوالے سے پھر پھر تیسری بات یہ ہے کہ ظلفی بخاری جو ہے اس کے بارے میں بھی نیپ نے کہا تھا کہ جناب یہ تحقیقات میں ہمارے ساتھ تتاون نہیں کر رہا تو پھر ظلفی بخاری کو اس کو کیوں مار بیج دیا جاتا ہے میں دو باتوں کا چونکہ قانون کا طالب لگوں یہاں تین سو دو کا مقدمہ درج ہو نا ایف آئی آر درج ہو تو پکڑ لیا جاتا ہے کوئی انکوئری نہیں ہوتی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی قانون یہی ہے قانون اس کا فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے یہ کرنا ہوتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر نے لیکن نیپ کے قانون میں بڑی سختی ہے وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ جاری فوری نہیں ہوتا پہلے کمپلینٹ ویریفیکیشن آتی ہے انکواری آتھورائز ہوتی ہے لوکل ایگزیکٹیب بورڈ کے بھی میٹنگ ہوتی ہیں پھر فیڈل لیول پہ ہوتی ہیں اور پھر چیرمن نیپ جاری کرتا ہے وارنٹ آف اریسٹ اور وہ میٹیریل سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے مجھے خدا کے لیے مجھے خدا کے لیے کچھ مثالیں بھی دے میں بتا رہا ہوں کہ کون سے انکواریا مکمل ہوئی اور اس کے بعد گرفت ہوئی میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر آسم یاد ہوگا آپ کو شجیل نام ایمن یاد ہوگا میں یہ نہیں میں تاریخ ہی بارے بتا نہیں لگا میں آج کی بات کر رہا ہوں میں آج ہی میں آج ہی میں پرابلم یہاں یہ تھا باکھے جو پچھلے چیئرمن یا چیئرمن نے کبھر زمان صاحب رکھے تھے نا انہوں نے وہ تو جاری نہیں کرتے تھے وارنٹ آریس پنجاب کی اندر انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی تھی اور وہ سندھ وغیرہ کی اندر ہے کہ ٹارگٹ آگے بھی شروع کی ہیں میں بتا رہے تھا یعنی میں تو فیز کہا رہا ہوں نا میں تو نیپ کوٹوں میں جاتا ہوں یہاں بڑا قانون بڑا کلیر ہے وارنٹ آف بسال کے طور پر ایک درخواست آئیت اور جس کو چاہے وہ پکڑ لیں اور جس کے چاہے وہ نشانے اکرم پیادے سر سنیے گا پہلی تو بات ہے کہ خواجہ ساد رفیق خواجہ برادران کی زمانت خارج ہوئی ہے وارنٹ آف آریس جاری ہوئے تھے عدالت کے سامنے وارنٹ آف آریس ٹائے ان کی زمانت خارج ہوئی اور وہ پکڑے گئے یہ ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں مجاہد کامران وغیرہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بھی زمانتیں خارج ہوئی تھی اور پھر پکڑے گئے سر لیکن ایک سوال کا جواب دے دیں کہ مجاہد صاحب نے بھی بات کی میں بھی کرتی ہوں آپ اس سے تو گئی کریں گے کہ اگر ان لوگوں کو ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب زرداری صاحب آپ نے میرے موہ کی بات چھیلنی وی آئی پیت صاحب ہو رہا ہے شہباز شریف کا یعنی اگر ساٹھ دن کا ریمان ساٹھ دن کا ریمان میں اس کی وجہ بتایا تھا اس کی وجہ آپ کے پارلیمنٹ ہے آپ نے رول ایک سو آٹھ بنا لیا اس میں سے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا تیس دن وہ بیٹے کیا کر رہے ہیں پارٹی میٹن پروڈکشن آرڈر سے پہلے تو ہاتھ پیڑیاں لگ سکتی تھی میں دیکھیں یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں میں تو ریکارڈ کی مثال کے طور پر خاجہ سادھ کیا سو خواب کے پر لگے ہوئے ہیں کون سا عیسائی جلاس تھا کوئی منی بل ہو رہا تھا کیا کوئی لیجسلیشن ہو رہی تھی کیا ملکی سالمیت کے حوالے سے روزانہ تو جا کر یعنی آپ نے دیکھ تو لیے نا تو پھر سر عمران خان صاحب نے یہ بات کیوں کی کہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دو نہیں دیکھیں میں بتاؤں عمران کو کوئی اختیار نہیں ہے پہلے فسٹو وال میں بتاؤں یہی بات سر میں آپ کی مجھے سننا چاہتی تھا میں اسی میں اگلی بات بھی کہنی ہوں اور شاید عمران کے لئے یہ پریشانی والی بات ہو دیکھیں میں نے پروڈکشن آرڈر آلیڈی چیلنج کر دی ہے اس کے اختیار کو چیلنج کر دیا سپیکر کو لاؤر آئی کوٹ نوٹسز جاری کر چکی ہے میں آپ دوسری بات ہو عمران خان صاحب کے یہ بھی غلطی ہے کہ انہوں نے جب ایک اصولی موقع لیا تھا چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کامیٹی نہیں بنانا چاہیے تھا کیوں ہے آپ نے پیٹ کر اور دیکھیں اس کا بھگد رہے ہیں نا ہر روز وہ جا کے نخرے کرتے ہیں پروڈکشن آرڈر پہ بھی اجلاس کا بائیکارڈ کر دیا سر ایسی کیا مجبوری تھی یہ دیکھیں یہ جب آڈیٹر جنرل کیا یہ ریپورٹ تھی کہ دو ہزار سترہ اور اٹھارہ کے اندر ستاون خرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے انہی کے دوری حکومت میں یہ تو اب ستاون ارب تو چھوٹی سی رقم کہہ رہی ہے فاطمہ صاحب تقریبا تین سو ارب کا میٹر آرج کا پروجیکٹ ہے چھ سو ارب کی چھپن کمپریہ ہیں پاور پروجیکٹ یہ تو دو ہزار ارب روپے کے حوالے سے پھر سر کیوں دیکھیں یہ عمران خان اور یہ میں بتا دوں آپ کو یہ عمران خان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے میرے پاس خبر ہے یہ جانگیر ترین صاحب نے کرایا اور جانگیر ترین صاحب اس پلائنگ اپنے میجر رول میں بڑا واضح طور پر احتجاج کر رہا ہوں اور عمران خان صاحب کو اس بارے میں سوچ رہا چاہیے جو اصولوں کی سیاستہ کرونے نے شروع کی ہے سر جانگیر ترین صاحب کو کس نے بیکنگ کی اور کس نے کہا ہے ایک میں اور بات بتا دوں آپ کو یاد رکھیے گا سیاستدان سارے جتنے بھی ہیں اب یہ سب اپوزیشن کٹھی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کہ نیب ان تک پہنچ رہی ہے یہ سارے کل کل ہو سکتا ہے کہ جانگیر ترین تک بھی کچھ نیب پہنچ جائے اس سے پہلے یہ سارے آپس میں ایک اس طرح کا اپنا گٹ جوڑ بنا کر نیب میں قوانین ترامین چاہ رہے ہیں یا نیب کی اگنس پوری ایک مومنٹ جنیٹ ہو رہی ہے اس کو ہم جیسے لوگوں کو آپ جیسے لوگوں کو بقاعدہ نیب کو پرٹیکٹ کرنا چاہیے اور موجودہ گورنمنٹ کا شکل دکھانے چاہیے غلط کیا سارے فیصلہ عمران خان کے یہ غلط ہیں سر سر مجھے اور آپ کو نیب کو پروٹیکٹنی کرنا بکیوز وی آنٹ ڈو وان میں نا 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 میں کیوں کہہ رہا ہوں سنیں سنیں میری بات سنیے گا نیب ادارہ میں نے ملکہ اپنی انویسٹیگیشن سے نا 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 میں پھر وہ پہ دیکھیں میری ایک بات سنیے کیوں پروٹیکٹنی کرنا چاہیے میرا ایک ادارہ ہے میری عدالتوں میں عدالتوں کے بارے میں ابھی بریلوی صاحب نے ابھی مجھے بریلوی صاحب نے ایک بات کی میں اس کا جواب پاک کیا ہوا تھا کہا یہ اٹھارہ لاکھ کیسز ہیں ابھی اٹھارہ لاکھ کیسز ججز کتنے ہیں آپ یعنی چیف جسٹر جو سو اموٹو لے رہے باقی کام کر رہے ہیں اٹھارہ اٹھارہ گھنڈے کام کرتا ہے ساٹھ ہزار کے قریب ہیومن رائٹ کے کیسز دیسائیڈ کی ہیں کریں پرچے فورا دار جو لیکن سر آج کی جو بیان تھا خاور صاحب مجھے کہے میں نے سیاکو سباک ساٹھ کے بعد کی اگر نیب ادارے کی ہم نے وقالت کرنی ہے تو پھر ہمیں پوری طرح وقالت کرنی چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے نواز شریف کے دور میں جو اعتصاب الرحمان نے جو کچھ کیا تھا وہ درست تھا اگر آج درست تھا وہ درست نہیں تھا مجھائی صاحب ہیں لائن میں مجھائی صاحب آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے خابر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیاکو سباک سے ہٹ کے بات کی میں نے بھی پورا ان کا خطاب آج بقاعدہ سنے سر ان کا یہ ورڈز ہیں سر کے اپوزیشن کی ہر بات مان لیں گے سر مجھے بتا دیں میں نے کہا ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا سب مان لیں گے کرپشن پر کمپرومائز نہیں کریں گے یہ کیا نا ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے شاہباز شریف کے چیئرمنٹ پبلک اکانٹ کمیٹی بننے پر بڑا افسوس ہے دیکھیں یہ کیسی پارلیمنٹ ہے جس نے یہ کر لی ہے یہ ان کی پارلیمنٹ ہے وہ وزیر اعظم ہے یہی تو بات ہے سر مطلب ہی اس کنفیوزد ہیمسیلف یہ پولیٹیکل جب پولیٹیکل ہے نا جو سے ڈپلومیسی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے خلاف لی آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی ایک ہے قانون اور انصاف وہ ریاست ہوتی ہے آپ کی باتوں نہیں کرنے لگا کہیں نہیں نہیں ان کی بات نہیں کر رہا ان کی بھی ایک لمبی میٹی ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہ جو سارے تضادات ہیں یہ سامنے لائے گئے ہیں سارے ادھارے تو پیج پہ ہیں پھر کون سے تضادات ہیں کوئی پیج پہ ہیں کوئی پیج پہ نہیں ہے ادھارہ سے پیج پہ کیا بات ہے ہر ادھارہ اپنے ڈومین میں نہیں ہے ڈومین سے باہر ہے دوسرے جو ادھارے ہیں مداخلت کی جا رہی ہے اور ہر ادھارے کا خیال ہے کہ وہ سپر ہے اگر واقعی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا آپ پارلیمنٹ کی بالا دستی کو تسلیم کرتے ہیں وزیر اعظم آپ بن چکے ہیں تو جناب اگر پارلیمنٹ بالا دست ہے تو آپ کے ماتحت دوسرے ریاستی ادھارے اس قسم کے ظلم کریں جس پہ گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے کے ٹی وی پروگرام ہو جس پہ اخبارات کی لیڈ کی سرگیاں لگیں تو جناب ایالی بہت شربندہ ہے ہم کہ ہم نے آپ کا انتظار کیا کہ آپ کب آئیں گے اور کب اس معاشرے میں کچھ انصاف لوگوں کو مل سکتے ہیں بھائی سال آپ نے انتظار کیا ہے خوبر صاحب لیکن آج کی جو خبر ہے جس کے اوپر لوگ بڑا سرابہ اعتجاج ہیں وی آئی پی صاحب دیکھیں مجھے بات کر لیں نیزر صاحب میں کروں گی بات آج جب امران خان صاحب نے لاہور میں آنا تھا تو جو پروٹوکال کی انتہا تھی وہ ایسی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں اب یہ بات میں کڑیم کرنا وقت سے پہلے اللہ کا شکر ہے تبدیلی واقعی آگئی ہے لیکن سر بیڈیو ریسپیکٹ خواب صاحب اتنی پروٹوکال ہمارے ساتھ کر کے گئے ہیں خاور صاحب آپ کی طرف آنگی پھر رزا صاحب جی ہے اس کا جواب تو وزیر اعظم امران خواہ یہی دیں گے میں تو پروٹوکال نہیں چاہتا لیکن ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو سخت سیکیورٹی تو سر پھر ان کو بھی تو ضرورت تھی نا سر یہ کتی کومن سنس کی بات ہے کہ اگر آپ کو سیکیورٹی خطرات ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی تھے یہی میں کہہ رہا ہوں کہنا کچھ اور بات ہوتی ہے عمل کرنا کچھ اور بات ہوتی ہے دنیا کے کتنے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے مقابلے میں سیکڑوں کنا زیادہ ترقی کر لی ہے جب مثال کے طور پر میں نارویہ جاتا ہوں تو ایک ہوتل میں میں داخل ہو رہا تھا تو باہر ایک آدمی فون تھون رہا تھا کھڑا ہوا اکیلہ تو بندے نے کہا یہ سامنے جو بندہ کھڑا ہوا ہے پتہ کون ہے میں نے کہا کون ہے کہا یہاں کا وزیر خارج ہے پھر اسی طرح کئی ممالک کے وزر اعظم جو ہے وہ بغیر کسی سنگل آدمی کے وہ سڑکوں پر کیا شاہی خاندان کی خواتین جو ہے جب شاپنگ کرنے باہر جاتی ہیں ان کے پاس پولیس ہوتی ہے تو یہ ایسے ہی کہنا کچھ اور ہے عمل کرنا اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے سیکیورٹی کے بغیر تو میں آپ کے پروگرام میں اعلان کر رہا ہوں کہ اس جرم کا مجھ پہ الزام لگا دیا جائے میرے خلاف پرچک کر دیا جائے میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے کہ عمران خان کو کتی طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے غاور صاحب آپ کو ہم جیل میں نہیں جانے دیں گے آپ نے بہت تاریخ جیلیں کھٹی ہے لیکن حضرت صاحب میں آپ کی طرف آنگی یہ ریسنٹ خطاب میں عمران صاحب نے کہا ہے جی کہ میں لندن جاتا ہوں ٹینڈ ڈاؤننگ سٹریٹ کو دیکھتا ہوں وہ وزیراعظم کا گھر ایک کمرہ ایک بچے کو کمرے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک کمرہ بنا دیا جاتا ہے سر ہاں آپ گورنر ہاؤس کو تو بنا رہے ہیں اس کی دیواریں گرا رہے ہیں لیکن جو یہ کلچہ جس کی وجہ سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر بھی تو نظر سانی کریں سر دائت یہ تضاد ہے وہ بھی تو نہیں مان رہے جو گورنر اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں مان رہے ہیں وہ بھی نہیں مان رہے ہیں فاتمہ دیکھیں فرسٹ او فال تو میں اس بات کو کنڈام کرتا ہوں لیکن میں فرق تھوڑا ساتھ سر ریپیٹ کیجئے گا آپ کنڈام کر رہا ہوں یہ وی ایپی کلچر کو میں کنڈام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا میں لیکن فرق بتاتا چلوں آپ کو آپ کو یاد ہوگا شباشیف صاحب خادم اعلی وزیر اعلی سر کسی طرح نہیں آپ انہیں بھول رہے ہیں جو وزیر اعظم امریکہ اور طالبان کے درمیان اتنے برس کے بعد ان کو ایک ٹیبل پہ بڑھا سکتا ہے بڑھا دیا اس نے اس آدمی کو کسی قسم کا کوئی سکیوٹی رسک خاور صاحب نے ایک بڑی ریلیمنٹ بات کی لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا حمزہ شریف صاحب کے خادم اعلی کے بیٹے ہیں بڑے صاحبزادے وہ رہتے ہیں جوڈیشل کالونی میں تو سپریم کورڈ نے جب کہا یہ رکاوٹے اٹھا دیا آپ کو یاد ہے رکاوٹے اٹھانے میں وہ تو جوڈیشل کالونی رہتے ہی نہیں سر کچھ پیر کے لیے آتے تھے سر کچھ پیر کے لیے آتے تھے اٹھارہ قتل کر دی آپ نے شاعتے کر دی اور آپ نے یہ کہا نا یہ رکاوٹے اٹھا لیں آپ کو پتہ ہے رائیوینڈ میں آپ کو گھس نہیں سکتا تھا جاتی اوبراہ سڑک کے اوپر سر اچھی بات ہے وہ چھوٹر یا سترکروں کی چار دیواری بنی تھی ڈیڈیڈیڈیڈیڈ پائپ لائن ہے ڈیڈیڈیڈیڈ گیس لائن ہے ڈیڈیڈیڈیڈیڈ ٹیلی فون ہے اس لائن میں سے کوئی لے نہیں سکتا اب سمجھنا ہے جب انہوں کو بھی ڈھالے کا کہا ان کے پیچھے طرف وی آئی پی کے نام پر جو اس کو یعنی لوگوں کی سڑکے بند کی ہوئی تھی سر آپ اس بات پر جواب دیتے تھے میں نے ہائی کورڈ کے آرڈر کے حکم کے مطابق آور صاحب نے بڑی ریلیونٹ بات کی سر میں آپ سے اس کا جواب چاہوں گی انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ طالبان کی مذاکرات کرا دے امریکہ سے اس کو کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہے یہاں میں بات آپ کی اس بات سے اتفاق اس لیے کرتا ہوں میں نے فرنسلس کچھ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے لاہور آئی کورڈ میں پرٹیشن دائے کی سپریم کورڈ نے بھی جب اس میٹر کو لے کر ٹیک اپ کیا تو ایک کمیٹی ہے میں آپ میں تھوڑی سی حقائق پتا ہے نا ایک ہائی پاورڈ کمیٹی ہے جو سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتی ہے اس سیکیورٹی کمیٹی نے ہر ایک کے بارے میں اور یہ ریزنگ بیان کی تھی وہ چونکہ جوڈیشنل ریکارڈ کا بھی اس صاحب میرے پاس بھی پڑی ہے میں کسی وقت شیئر بھی کر دوں گا یعنی میرے کئی مثال کا طور پر رانہ سناؤلہ صاحب بھی سیکیورٹی لے گئے اس نام کے اوپر ہی یہ میں ہائی کورٹ کے ادھر پٹیشن میں بات بتا رہا ہوں یہاں دیکھیں یہاں عمران خان صاحب کو کبز کام اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دے کر کہ یہاں تیع کرنا پڑے گا کتنی منیمم سیکیورٹی تو سر کہہ دینا آگے کہ ہمیں سیکیورٹی فریٹس ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ منیمم سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں منیمم سیکیورٹی لینے چاہیے اور دوسرا جہاں تک ہے آج ایک کام اور ہوا تھا یہ بھی سوچنا چاہیے منیم خان صاحب کو کہ ایڈن کے کچھ متاثرین تھے انہوں نے ساری سڑک جو یہ بلاک کیوئے تھے زمان پاک کے اوپر ساری جاکے وہ لوگ بہت زیادہ لوگ تھے احتجاج کر رہے تھے اس کا بھی نظام منیم خان صاحب کو جیسے انہوں نے ویب سائٹ بنا دی ہے ایسے لوگوں کے مسائل جو پبلک ریلیٹیٹڈ ایشو ہیں یہ بڑے بڑے ایشوز ہیں مثال آپ نے دیکھا نہیں آپ مجھے یہی بتا دے کہ یہاں ایک بات ہے تاریف کینا چونکہ ٹائم آپ کا ختم ہونے والے لیکن وہ بات میں ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ آج جب ہائی کورڈ میں معاملات لے کر گئے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ایگزیکٹیوز نے بہت ساتھ دیا ابھی لاہور میں آپ نے دیکھا انکروشمنٹ ختم ہو رہی ہے قبضہ مافیا اچھی بات ہے آپ نے یہی بات دیکھیں جب یہ دعمت آئی تو عثمان مزدار صاحب کی کیبنٹ نے بھی یا ان کی انتظامیاں نے بھی مداخلت نہیں کی سپریم کورڈ نے جب کہا منشاہ مم سے لے کر کھوکر لے لیں ادھر خواجہ سعید رفیق لے لیں ملک ریاض چادرہ والے لے لیں ادھر رانہ تنویر لے لیں ادھر میا جعوید لتیر لے کر لیں یعنی یہ وہ سارے قبضہ مافیاں یہ کس نے بنایا ہوئے تھے سر کرامت کھوکر صاحب یہ سارے کس نے بنایا ہوئے تھے یہ نوم لی کی گورنمنٹ نے یہ سارے لوگ پیدا کیے تھے جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب ان سے گزارش ہے کہ لہور کے کھوکر اور شیح پورا کا جس بندے کا نام لیے ہیں جعوید لطیف رانہ تنویر کا نام بھی لے ہم آپ پارٹی بنتے ہیں ہم گواہ بنتے ہیں جناب ان پر کیس چلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ اس ملک میں کرپشن ختم کرنا جاتے ہیں سب سے بڑے قربت آپ کے ساتھ بیٹھ ہوئے ہیں بلکل ٹھیک عزت صدیق صاحب خاور نعیم حاشمی صاحب اور راشد رحمان اور مجاہد بریلپی صاحب آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے حلانے کے بعد رکھی اینا به کرنا با شکریہ یا جو صاحب وقت خراب یا جو پہ ڈبلی جو شکریہ یا جو